مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے موسیقی 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 ماں مجھے گھڑی لا دوں ابھی لگتا کہ بیتا نے اسے پتی اچھی گھڑی دی میں کہاں سے لا دوں بیتا ماں تم نے ہلا کے دوگی تو اور کون دے گا میں گھڑی ضرور لوں گا یہ کیا ہے کیوں ہے ماں یہ کاماتی ہیں یہ ماں تم مجھے بچہ سمجھتی ہو اسی پر تم آٹا بیشتی ہو پھر کیا ہوتا ہے باتا پھر کیا ہوتا ہے اس کی روٹی بنتی ہے ہم لوگ کھاتے ہیں سچ کہتے ہو میرے لال اگر روٹی نہ کھائیں تو زندہ نہیں رہ سکتے مگر بغیر گھڑی کے زندہ رہ سکتا ہے آدمی ماں گھڑی کیوں رکھتے ہیں لوگ سب نہیں سمجھ جن کا ساتھ دیتا ہے صرف وہی سونے کی گھڑیاں رکھ سکتے ہیں تمہارے پیتا جی کے پاس بھی تھی ایک سونے کی گھڑیاں وہ ہی دے تمہاں وہاں کیا ہوئی وہ گہ ہی سی آتے کی صورت نے پیسی وہ روٹی کی شکل میں کھا دی گئی ماں پیتا جی کو خط لے کر بلالو تم تو کہتی تھی وہ ایک دن ضرور آ جائیں گے بیٹا آج متیں صاف صاف بتا دیتی ہوں تمہارے پیتا جی کو بھگوان نے بلالیا تمہیں ان کی نیچانی بنا کر میرے پاس چھوڑ دیا اور مجھے کیا جانے کیا سمجھ کر چھوڑ دیا ہے گھنٹوں سوچتی رہتی ہوں لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آتا بیٹا معزز مہمانوں آج میں یہ کہتے ہوئے بڑی تکلیف محسوس کر رہا ہوں کہ ہمارے ہر دل عزیز جپی صاحب کا تبادلہ بمبئی ہو گیا ہے سچ پوچھو تو ان سے بہتر غریبوں کا خیال لکھنے والا حاکم نہ آج تک آیا ہے اور نہ آئندہ امید کی جا سکتی ہے ہم لوگوں کی دعا ہے کہ جہاں کہیں رہیں جپی صاحب ہمیشہ خوش رہیں اور آباد رہیں میں آپ سب صاحبان کی محبت کا بہت بہت شکری عادہ کرتا ہوں واقعی آپ حضرات سے بچھڑنے کا مجھے دلی صدمہ ہے اگر زندگی ہے تو آئندہ کبھی نہ کبھی آپ سب کی صدمت کرنے کا پھر موقع مل سکتا ہے آخر میں ایک مرتبہ اور اپنے دل کی گہرائیوں سے آپ سب صاحبان پہ شکریہ دیں بہت شکریہ بہت شکریہ ایک بہت شکریہ بہت شکریہ چندر ہم بمبئی جا رہے ہیں کیوں پتا جی کہتے ہیں ہماری بدلی ہو گئی کب آوگی لیتا ماں کہہ رہی تھی اب یہاں نہیں آئی ہوں ہی رہی پھر ہم کہاں ملیں گے لیتا ہم آوگے تو ملیں گے کس کے ساتھ آؤں گے اپنے پتا جی کے ساتھ کل میں نے ماں سے کہا تھا کہ پتا جی کو لکھ کر مجھے لٹا جیسی گھڑے مانگا دو تو انہوں نے کہا وہ نہیں لا سکتے نہ وہ آ سکتے ہیں کہاں ہے وہ بھگوان کے گھر وہ انہیں آنے نہیں دیتے اگر تمہیں میری گھڑی پچند ہے تو لو لے لو پھر تم کیا کرو ہی میرے پتا جی تو ہے وہ مجھے دوسری گھڑی لا دیں گے لو لے لو جب تم سے کھیلنے کو دل چاہے گا تو تمہاری گھڑی سے کھیلیا کروں گا کھرو لٹا میں تمہیں بھی کچھ دیتا ہوں بیتیا گاری تیار ہے سب خفا ہو رہے ہیں چلو کھرو ابھی چلتی ہوں ہم سب چلے جائیں گے تمہیں اکیلی رہ جاؤ گی لو میں چلا کھرو کھرو میں بھی چلتی ہوں موسیقی لطا لطا موسیقی 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 تیرا کھلو نہ ٹوٹا موسیقی 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 ہم تم سب ہے کھیل کلونے میٹھے کڑوے اور سلونے کھیلو بچوں لے لو بچوں دو کاری میں بکتا ہے انسان لے لو بھولا سا بھگوان لے لو بھو کا ہندوستان لے لو یہ میں دن جا پان یہ ہے للو یہ ہے گیان یہ ہے کلو یہ ہے پران تو کیوں رو تھا چندربان مانے پیٹا میری جان نہ ہو رو رو کے ہلکان تو ہے بھارت کی سنتان لے لے تو یہ تیر کمان میرے پیارے پہلوان بچالے اپنے گھر کی شان فیلے بیڑی کھالے پان میرے کھلوں نے دو دو آنے کھیلو بچوں لے لو بچوں لایا ہوں میں آغز کا گل بھوٹا تیرا کھلو نہ ٹوٹا تیرا کھلو نہ ٹوٹا بولک تیرا کھلو نہ ٹوٹا ہے قسمت نے لوٹا تجھ کو ہے قسمت نے لوٹا تیرا کھلو نہ ٹوٹا جگن سے بیٹھا کھل نرالے کھلے کھل نہار دیکھو لوگوں کٹ پتلی کا ناٹک ہے سنسار کہاں تھے بیٹا لٹا چلی گئی ماں یہ میری بات کا جواب تو نہ ہوا میں پوچھ رہی ہوں تم تھیے کہاں ان جگہوں کو بیٹھا دیکھ رہا تھا جہاں لٹا کے ساتھ کھیلا کرتا تھا بیکار کیوں وقت دایا کر رہے ہو لٹا کیوں چلی گئی ماں بڑے اور چھوٹے کا کیا ساتھ بیٹا لٹا بڑی تو نہیں ہے ماں میری اتنی ہے عمر میں ضرور ہے مگر بڑے گھرانے میں پیدا ہوئی بڑے باپ کی بیٹی اور کسی بہت بڑے آتمی کی ہینے والی پتنی ہے ماں اس سے میں کبھی نہیں مل سکتا کیوں نہیں ضرور مل سکتے ہو مگر لٹا سے ملنے کے لیے پڑھنا پڑے گا کوئی بہت اچھا سا کام کرنا پڑے گا ماں میں پڑھوں گا لٹا سے ملنے کے لیے سب کچھ کروں گا بھگوان ایسا ہی کرے چلو بیٹا کھانا کھالو موسیقی 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 کسی اور کو بھی کہو کس کو لطا کو لطا کون تھی یہ نو یاد آ رہے ہیں گزر ہوئے زمانے یہ دکھ بھرے فتانے روتے ہوئے درانے کس کو سنا رہے تھے کیوں یاد آ رہے ہیں یوں مسکر آ رہے تھے دیکھو اگر تو سمجھو آسو بہا رہے ہیں کیوں مسکر آ رہے تھے دیکھو اگر تو سمجھو آسو بہا رہے ہیں کیوں یاد آ رہے تھے گزر ہوئے زمانے موسیقی موسیقی کیا بات ہے نہ جانے کیوں ہچکیوں کی لے پہ آئے گاتے ہیں غم غم کے گانے کیا بات ہے نہ جانے کیوں ہچکیوں کی لے پہ جاتے ہیں غم کے گانے ہم بھور کے دیے ہیں ہم بھور کے دیے ہیں سوامی میں نے بڑی کوشش کی مگر چندر زیادہ نہ پڑ سکا اب اس کو ستار بنانے کا شوق ہوا ہے میں تو چاہتی تھی وہ پڑھ لکھ کر تھانے دار بنے تم بھی تو بابو دروگا جی کہلاتے تھے ستار بجانے کا تم بھی بہت شوق تھا نا یاد ہے تم کہا کرتے تھے انر نوکری سے بہت بہتر ہوتا تھگوان کرے وہ اس پھن میں ترقی کرے اور تمہارا نام روشن ہو نا کھانا کھالے بیٹا کیا سوچ کیا رہا ہے کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ سے درور سوچ رہا ہے مہ میں بمبئی چلا جا بمبئی بمبئی اس وقت بمبئی کیا سوچی چل کھا لے وہاں تجھے قوم کھانا کھلائے گا مہ میں کوئی بچہ تھوڑا ہی نہیں بڑا بھوڑا ہو گیا چل مو کھول مو کھول کھانا پر تو کھانے نہیں آتا اور چلا ہے بمبئی لے چندار لے 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 اوہ چندار فرمائیے تیار ہو گیا جی میں چاکچھ رہے کب بناتا ہوں میرا مطلب ہے میرا ستار تیار ہو گیا ابھی کچھ کسر باقی ہے چھ مہینے سے آپ یہی کہہ رہے ہیں ماں فرمائیے گا پناڑی معلوم ہوتے ہیں ہاں کیا کہا چھ مہینے کیا چیز ہیں یہاں تو پندرہ پندرہ برس تک ستار سر میں نہیں آتا بڑے میربانی ہوگی میرا ستار بے سرائی واپس کر دیجئے ممکن ہے ساری زندگی سر میں نہ آئے یہ بھی ہو سکتا ہے وہ رہاں آپ کا ستار لے جائے شکریہ خوب 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 بہت خوب بزنس اسی کا نام ہے پندرہ پندرہ برس تک ستار سر میں نہیں آتا یا حضور ستار بنانے کی سر میں نہیں آتا اور کاش کب آئے بمبئی سے بہی اچھی تو رہی تمہاری بلا سے بیسیوں خط لکھے مگر تم نے ایک خط کا بھی جواب نہیں دیا میں تو صرف ماتا جی سے ملنے کے لیے آیا ناراض کیوں ہوتے ہو جواب دینے کا وقت ہی نہیں ملتا یہ تو تمہاری صورت بتا رہی ہے کہ تمہیں دم تک مارنے کی بھی فرصت نہیں چھ مہینے میں ایک ستار نہ بنایا گیا سچ کہتا ہوں بیکار وقت ضائع کر رہی ہے پرکاش زمانہ ہی ایسا آ گیا فنکار کی موت ہے موت کوئی سمجھنے والا نہیں ملتا اس وجڑے ہوئے جہان آباد ہزار بار لکھا کے بمبئی چلے آؤ جتنا روپیہ چاہو لگاؤ دکان کھولو مجھے اعتراض نہیں مگر تم تو کچھی بیری کے تلے مرنے والوں میں سے ہو اسی طرح بہت کچھ گزر چکی ہے پرکاش تھوڑی رہ گئی صبح بھی گزری جائے یہاں مرنا منظور ہے آپ کو مگر بمبئی جانا منظور نہیں بہت ممکن ہے کہ ہم غریبوں کو تمہارے شہر کی امیرہ نعاب ہوا راس نہ سنو چندر پڑا لکھا خاک نہیں ستار کا شوق ہوا تو اس میں بھی یہ کہلی کے چھے چھے مہینے تک ایک ستار سور میں نہیں آتا آج میں تم سے کوئی نہ کوئی فیصلہ کر کے ضرور جاؤں گا ادھر یا ادھر ادھر کی بجائے تم ادھر ہی مخاطب ہو جانا تو بہتر ہے میرا فیصلہ تو ماتا جی کے فیصلے کم ہوتا ہے اچھا یوں ہی صحیح چلیئے چلیئے برنام ماتا جی جیتے رہو بیٹا کب آئے پرکار اب ہی حاضر ہوا ہوں عرصے سے آپ کو دیکھا نہیں تھا جی چاہاں دیکھا ہوں جیتے رہو جیتے رہو دن دونی راستر اپنی ترقی کرو بیٹا اور یہ بھی دعا دیجئے کہ اب یہ آنکھیں آپ کو اس حالت میں کبھی نہیں دیکھیں بیٹا اس دنیا میں زیادہ طرح قریب ہی بستے ہیں تمہاری آنکھوں کو یہاں نہ سہی کہیں اور یہ منظر دیکھنے ہی پڑیں گے کیوں ایسی دعا کی آشا رکھتے ہو جو بھگوان نے دنیا پیدا کر دینے کے بعد کبھی تنہی نہ ہو ماتا جی آپ کی یہ حالت مجھ سے نہیں دیکھی جاتی مجھے سمجھانے کے بجائے سن رہے ہو چندر عرصے سے سنتا چلا رہا ہوں لیکن زمانہ بڑا ظالم ہے سمجھنے کا موقع ہی نہیں دیتا چندر یہ بزدری کی باتیں میں نہیں سننا چاہتا ماتا جی کی یہ حالت مجھے نہیں دیکھی جاتی وہ ماں جس نے اپنے دکھ کبھی تم پہ ظاہر نہ ہونے دیے وہ ماں جس نے ساری زندگی چکی پیس پیس کر بیتا دی تم نے ان پویتر اور کمزور ہاتھوں کو کبھی دم دک لینے کا موقع نہ دیا ان چھالوں پہ ایک نظر ڈالو ان کے بڑھاپے پہ گوھر کرو اور اپنی جوانی کو ایک نظر دیکھو اگر زمین پر پاؤں مارو تو پانی نکل سکتا ہے مگر تم انہیں پیاس آبار ڈالنے کی فکر میں ہو بیٹا زمانے کی چکی اسی طرح چلتی رہے گی اسے کوئی نہیں روک سکتا زمانے کی چکی کو تو کوئی نہیں روک سکتا مگر یہ چکی میں روک کر رہوں گا ماتا جی آپ کو میرے ساتھ بمبئی چلنا ہوگا دیکھئے انکار نہ کیجئے گا ورنہ آپ کے پرکاش کے دل روٹ جائے گا خواہ کہہ دیجئے ماتا جی خواہ کہہ دیجئے جب تم ایسے پریم سے کہہ رہے ہو بیٹا تو بھلا میں کس طرح انکار کر سکتی ہوں بھگوان آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں چندر فیصلہ ہو گیا معاف کرنا اگر کچھ سخت جملہ مو سے نکل گیا ہو تو جی نہیں آپ کے مو سے تو پھول لگ رہے تھے آج ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ جہان آباد سے تمام خوشیاں سمیٹ کے لیے جا رہا ہوں زندگی میں انسان کو صرف دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ایک دوست اور ایک بیوی اب کہیں ڈھونڈ بھی رکھئے ارے مدت ہوئی صرف تمہاری پسند کا انتظار تھا سو روپے قیمت بہت ہے اس کی آج کل اس قیمت پر بہت ہی سختا ہے تو معاف فرمائیے گا پھر میں ستار کے بجائے شادی کیوں نہ کر لو بہت اچھا خیال ہے ضرور کیجئے اور مجھے نہ بھول جائیے گا اگر بچہ پیدا ہو جائے تو ستار مف لے جائیے گا معاف فرمائیے گا میرا ستار تیار ہو گیا آپ نے بجا کر دیکھ لیا ٹھیک ہے نا آپ خود ہی بجا کر دیکھ لیجیے میرے بجانے سے کیا خطا ہے بہت ہی یہ کس سلسلے میں ستار چھین لیا گیا ہے بدمذاب کی کس سلسلے میں آپ کو ستار بجانے کا شوق ہے تو ستار بجانا چھیکھئے آپ کو ستار بجانے کا شوق ہے بچہ سر میں نہیں معلوم ہوتا آپ کو سر کا کیا ہوش ستار بجانا تک تو آتا نہیں معلوم ہوتا ہے کوئی اناڑی استاد ہے بالکل اناڑی آج سے میں اسے چھٹی دیا دیتی ہوں آپ سکھا دیتی آپ نے کیا مجھے میراسی سامنے رکھا ہے میں راجپوت راجپوت تاجو تلوار کی وجہ ہے ستار کا شوق جی ہاں وقت وقت کی بات ہوا کرتی ہے تو وقت سے فائدہ اٹھائیے اور کل سے آجائیے نوکری پر کیا خیال ہے کیوں آپ اپنا اور میرا وقت جائے کر رہیں گے ستار لے جائے گی بہت خوب کتنے روپے ہوئے سولہ روپے دسانے لیجے ستار یہ تین روپے چھانے تو واپس لیجیے یہ بھی آپ ہی رکھ لیجیے یہ آخر کس سلسلے میں باکشش 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 نہیں لوں گا میں یہ لیجیے اپنے روپے نہیں لیں گے آپ اچھا تمہیں سڑک پر پھینکے دے دوں لیکن آگے چلن کر دیکھا جائے گا دکان کے بس کا روگ نہیں ہے کے بس کا روگ نہیں نہیں میں قبضہ کرلوں جا 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 گر گھاس کھوز دکان شلائے گا کام ہم کیسے چل رہا ہے خوب چل رہا ہے دکان بڑے مزے سے چلنے سے ہے پرکار بڑی اچھی بات ہے سناو چندر دل لگ گیا دل تو بچپن سے ہی لگا دا ہے میرا مطلب دکان سے سا لیکن کس کے ساتھ دل لگا دا ہے کیا بتائیں یہ تو ہم خود بھی نہیں جانتے وہاں بیٹا تمہاری ہاتھ چیز گورت گھندا ہے داری دنیا گورت گھندا ہے پرکار بھئی تمہارا یہ فلسفہ آج تک ہمارے ہی سمجھ میں نہیں ہے میرا کیا قصور قصور تو میرا ہی ہے لیکن میں صرف یہ پوچھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ دکان کیسی چل رہی ہے حضور کے مزاد کیسے ہیں خوش تو ہے آپ جہاں تک دکان کا تعلق ہے کہہ چکا ہوں خوب چل رہی ہے لیکن جہاں تک میری خوشی کا تعلق ہے یہ میرا مقدر میں نہیں پرکار اگر آپ کی خوشی تھوڑی بہت میرے ہاتھ میں ہو تو مجھ سے فرمائیے میں اس کا علاقہ کروں پیسے سے ہر مرض دور نہیں ہو سکتا بکار پیسے سے نہ سہی بھئی ہاتھ پہروں سے کوئی سیوا کی جا سکتی ہے جی نہیں یہ بھی نمکن ہے تو پھر آپ کی رکشہ تو بھگوان ہی کریں گے اچھا بھئی ہم چلے دو تین ریس تو ختم ہو گیا ہوں گے کہیں میرے گوڑے کو کوئی ڈھوپوپ نہ کر دے جو مہاشے فتے کر کے آؤ دن بھر کام رات بھر پڑنا بھلا پیسے تندرس پر کرتے ہو اری اٹھتے ہو آپ پھیکٹو کتاب لوگ ماں یہ کیا کیا تم نے یہ کیا کیا تم نے کب سے چلا رہی ہوں کھانا کھالو کھانا کھالو سنتے ہی نہیں ماں بڑی ظالم ہوتا ٹھیک دیتے ہو بیٹا ہر ماں ظالم ہی ہوا کرتی ہے ناراض ہو گئی ماں اچھا ماں کرتے ماں کرتے پگلا کہیں گا ہر ماں کھالو 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 ک موسیقی 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 آجا 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 میری برباد محبت کے سہارے ہے کون جو بگڑی ہوئی تقدیر تمہارے آجا 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 میری برباد محبت کے سہارے ہے کون جو بگڑی ہوئی تقدیر تمہارے موسیقی آئے بھی نہ تھے خوشک ہوئے آنکھوں میں آنسو آئے آنکھوں میں آنسو آئے بھی نہ تھے خوشک ہوئے آنکھوں میں آنسو آئے آنکھوں میں آنسو نکلے بھی نہ تھے لٹ گئے ارمان بیچارے ہے کون جو بگڑی ہوئی تقدیر تمہارے موسیقی انجام محبت ہمیں معلوم ہے لیکن ہمیں معلوم ہے لیکن انجام محبت ہمیں معلوم ہے لیکن ہمیں معلوم ہے لیکن لیتے ہیں ترے غم میں امیدوں کے سہارے ہے کون جو بگڑی ہوئی تقدیر تمہارے موسیقی ہاں دل کو پکت تیری محبت کا سہارا محبت کا سہارا ہاں دل کو پکت تیری محبت کا سہارا محبت کا سہارا ہم نے اسی امید پہ دن اپنے گدارے ہے کون جو بگڑی ہوئی تقدیر تمہارے آجا 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 میری برباد محبت کے سہارے ہے کون جو بگڑی ہوئی تقدیر تمہارے ماتا جی آج میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ چندر دکان کا خانہ خراب کر رہا ہے سچ کہہ رہے ہو تمہیں کیسے معلوم ہوا آنکھوں دیکھ کی کہتا ہوں ماتا جی آپ کے چرنوں کی سوگر ابھی چندنوں کی بات ہے کہ ایک لڑکی نے تین روپے دس آنے تکھیش دی صاحبادر ٹھینکے دیتے تھے میں نے روک لیا ہم تو روپے روٹے ہیں اور ہمارے پرکاش اُللو بن رہے ہیں نہیں تو اور کیا چندر اپنا گھر بڑھ رہا ہے اچھا موہن تم دکان پر کبھی کبھی ہوایا کرو اور مجھ کو تمام خبریں دیتے رہو ماتا جی خبر دینے سے بہتر یہ ہوگا کہ دکان مجھ کو دے جالی ہے اور چندر کو جان آباد دفع کر دیگی اچھا میں دکان تمہیں دلوا دوں گی یہ نہیں تو میں تو یہ کہتا تھا کہ چندر بہت اچھی طرح سے دکان چنا رہا ہے مجھ کو جان آباد روانہ کر دیئے وہاں گاہت کھو دوں گا ارے یہ کیا بکتا ہے کبھی ہوں کہتا ہے کبھی ہوں کہتا ہے ماتا جی آپ گھوم کر دیکھئے میں اب بھی آتا ہوں یقین آگیا ہوگا آپ تو یقین آئے یا نا آئے لیکن یہ ہزار روپیا کس حساب میں لکھ دیا جائے دکان کے حساب میں دکان کا حساب آج تک میں نہ سمجھ سکتا لیکن آپ کو اور مجھے سمجھنے کی ضرورتی کیا ہے کیوں نہیں ضرورت ہے یہ غیر آدمی پر اس طرح دکان کیسے چھوڑ دی جائے غیر کون چندر میں اسے بچپن سے جانتا ہوں وہ میرا بہترین دوست ہے دوست ہی آدمی کو تباہ کرتے ہیں ماتا جی چندر ان دوستوں میں سے ہے جو خود تباہ ہو جائے مگر پرکاش کو تباہ ہوتے نہیں دے سکتا آپ مربانی کر کے میرے اور چندر کے معاملے میں دخل نہ دیئر کریں تم مجھ کو حکم نہیں دے سکتے میں تمہاری ماں ہوں تو پھر میں یہ گھر چھوڑ کے چلا جاؤں اہم میں نے کیا کہہ دیا لو یہ ہزار روپے موسیقی موسیقی چلو منی گھر چلو اب میں گھر جلتا ہوں تو تم کیا دیگ رہی ہو چلو موسیقی کیا بلکل مر جانے کا اراد ہے ابھی تک یہ نوبت تو نہیں آئی یہ اتوار کی چھتیاں گاڑیوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کر گزاری جاتی نہیں جی میں سمجھا میرے ایک جان پہچان والے جا رہے ہیں یہ بمبئی میں آپ کی پہچان والے کون ہیں جی ہاں ایک صاحب صاحب ہیں یا صاحبہ تم تو خام خاص شک کرتے ہو پردار نہ بتاؤ تمہاری مرضی ہاں یہ کونسی کتاب پڑھ رہے ہیں دیجئے یہ ہے ٹوٹے ہوئے تار ٹوٹے ہوئے تار ٹوٹے ہوئے تار آج متد کے بعد پھر دل دھڑکا جیسے بچپن میں دھڑکا کرتا تھا ہو نہ ہو یہ وہی تھے ورنہ بے سبب کسی غیر کی طرف میری نگاہیں کبھی نہ اٹھتی آواز دے کہاں ہے دنیا میرے جواں ہے آباد میرے دل میں امید کا جواں ہے دنیا میرے جواں ہے آواز دے کہاں ہے بارات جا رہی ہے یوں جیت چاندلی کی بارات جا رہی ہے بارات جا رہی ہے یوں جیت چاندلی کی بارات جا رہی ہے چلنے کو اب پھلے سے داروں کا کاروہ ہے چلنے کو اب پھلے سے داروں کا کاروہ ہے بارات جا رہی ہے دنیا میرے جواں ہے آواز دے کہاں ہے قسمت پچھا رہی ہے کیوں رات کی سے آئی قسمت پچھا رہی ہے کیوں رات کی سے آئی دیرا ہے میری نیدے تاروں سے لے گواہی دیرا ہے میری نیدے تاروں سے لے گواہی برباد میں یہاں ہوں آباد تو کہاں ہے برباد میں یہاں ہوں آباد تو کہاں ہے بے درد آتما ہے دنیا میری جواں ہے آواز دے کہاں ہے آواز دے کہاں ہے وہ کہتے ہیں مجھے ستار بجانا نہیں آگا سچ کہتے ہیں نہیں آتا ہوگا لیکن اتنا نہیں سمجھتے کہ سر اور لے کا تعلق دل سے ہوا کرتا ہے دل کے تاروں میں محبت کی لے پیدا ہو گئی تو ستار بجانا خود بہ خود آ جائے گا بسلتی اتھو بیٹا آٹھ بج رہے ہیں میں کیا کروں آج تو روز ہی بچتے ہیں ماسٹر جی ناج سکھانے کے لیے انصدار کر رہے ہیں ماتا جی کہہ دیجئے کہ آج میرے ہاتھ پیروں میں درد ہے آج نہیں کس لیے ہاتھ پیروں میں درد رہتا ہے ایک دن ناج اور چھے روز ناغہ کس نے کہا تھا کہ ناج سکھو جب ماسٹر جی رکھ لیے تو شوق ختم چلو تو آواز رسالہ ہے اگر رینوں کا گیت ہوا تو اس کی آواز آواز ہے اور نہ بے آواز ہے 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 رینوں کا دھیل ڈال بھر کا چندہ بصور ہو گیا بھئی کیا خود دیکھتی ہے بن نندیا کی نین ہمارے نکلے چمکے توبے ڈالے لیجئے پھر ٹوٹ گیا ستاب جی ہاں ٹوٹ گیا غریب اناڑی ہاتھوں میں پڑ کر زندگی کے دن بتا رہا مجھے بھی بڑا طرس آتا ہے اس زخمے ستار پر بے زبان ہے بچارہ فریاد تک نہیں کر سکتا صرف سننے والے کان ہی اس کی خاموش فریاد سن سکتے بے شک بے شک کبھی کبھی میں بھی خواب میں چونس پڑتی ہوں ممکن ہے اسی کی فریاد کا اثر ہو ہو سکتا ہے بہرحال اس وقت زحمت فرمانے کا کیا سبب ہے یہ تو میں پہلے ہی عرض کر چکی کہ پھر ٹوٹ گیا ستار چھوڑ جائیے بنا دوں گا کب آؤں ایک ہفتے کے بعد ایک ہفتہ سات دن بہت زیادہ ہے کیسے گزریں گے میرا مطلب ہے بغیر ستار کے شوق جو ٹھائرا مجدوری ہے اس سے کم وقت نہ لگے گا اچھا تو ایسا کیجئے کہ اتنے عرضے کے لئے مجھے کوئی اور ستار دے دیجئے میں اس سے شوق فرماتی رہوں گی میں نہیں چاہتا ایک اور ستار کا خون ناہک بڑے سالم ہے آپ اچھا کل میں پھر آؤں گی بلکہ روز آؤں گی روز پوچ جایا کروں گی جب بن جائے گا لے جاؤں گی کیوں آپ نے مظلوم پیروں کو تکلیف دیجئے گا پیروں کو تکلیف نہیں ہوگی موٹر ہے میرے پاس بیکار وقت ضائع فرمائیے گا ستار اتنی جلدی تیار نہیں ہو سکتا کام ہی کیا ہے نیند اپنی ہے دماغ اپنا ہے راتیں اپنی ہیں بہت خوب آپ کی خوشی اچھا نمستے نمستے واہری قسمت اپنی گتھی اب تک سلج نہ سکی کہ یہ صاحبزادی ایک اور گرہ بن کر رہے گا دن اندیا کے نین ہمارے نکلے چمکیں دوبے تارے میں رینوں کو کیوں نہ لکھوں ملاقات ہو سکی تو شاید اس سے لطا کا پتہ چل جائے لیکن رینوں کا پتہ رینوں کا پتہ اس ایڈیٹر کے پتے پر کیوں نہ لکھوں ٹھیک ہے سوی ماتی زینو دیوی واہ واہ بھائی واہ دس سال ہو گئے ایڈیٹری کرتے ہوئے مگر آج تک اتنے ختمہ اور یہ چار دن کی لکھنے والی رینوں اور اتنی موٹی ڈا گردھاری یہ حضور لو یہ رینوں دیوی کے مکان پر پہنچا جائے بہت خوف آج مجھے ہر چیز چھومتی ہوئی نظر آتی ہے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ذرہ ذرہ ناچ رہا ہوں گا رہا ہوں نہ جانے گا رہی ہوں میں اکیلی یا میرے ساتھ دنیا گا رہی ہے آج بڑی خوش نظر آ رہی ہو کیا زافران کا کھیت دیکھ لیا ہے زافران کے کھیت یہاں کہا رانی یہاں تو سرسوں ہی آنکھوں میں پھول سکتی ہے تم کو سرسوں کی ضرورت ہی نہیں جوانی اور بھرپور جوانی اس پر غضب یہ ہے کہ محبت کی ہلکی ہلکی چاشنی میں دل میں میں دل میں درد بسا لائی نینوں سے نین ملائی ان کو اپنے من کی باتیں بینہ بینہ کہیں سمجھائیں ان کو اپنے من کی باتیں بینہ کہیں سمجھائیں میں دل میں اپنے من کی باتیں میں دل میں درد بسا لائی نینوں سے نین ملائی موسیقی پیار سے کوئی دیکھ رہا تھا موسیقی پیار سے کوئی دیکھ رہا تھا میں سہمی خبرائی دھل کی موری دھانی چونریا دی میں نے اگڑائی بین دیکھے شرمائی میں من کا میں من کا چین لٹائی نینوں سے نین ملائی موسیقی دل سے اٹھی لہر خوشی کی انگ انگ لہر آئی ہاں ہاں دل سے اٹھی لہر خوشی کی انگ انگ لہر آئی کلی میرے جوبن کی چٹکی کلی میرے جوبن کی چٹکی پھول بنی موسکائی میں جیون میں جیون گیت سنائی نینوں سے نین ملائی میں دل میں میں دل میں میں دل میں درد بسا لائی نینوں سے نین ملائی موسیقی یہ پریمیوں کی فریاد پڑھی جا رہی ہے لا یہ خط مجھے دے میں پڑھوں گی میں آہ ہ 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 لگتے ہیں سب سے زیادہ حسین رینو دیوی نمستے جس دن سے آپ کی قویتہ پڑھی ہے یقین مانئے پاگل ہو گیا ہوں آپ کی کتابوں صبح سے شام تک پڑھتا رہتا ہوں اور رات کو کتابیں زیادہ پڑھ کر سو جاتا ہوں جیو جیو اور ہمیشہ کتابیں سینے پر رکھ کر مرو 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 اور یہ مہاشے لکھتے ہیں سننا لیکن ذرا سنجیدہ قسم کے معلوم ہوتے ہیں آپ کی قویتہ میں میرے سپنے جھلکتے ہیں میری دبی ہوئی چیخیں اور گھٹی ہوئی سسکیاں کہیں کہیں ایک جگہ نظر آتی ہیں مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی مجھ سے باتیں کر رہا ہو کیا خوب لکھا ہے ارے یہ تو کوئی دل جلا معلوم ہوتا ہے اور آخر میں لکھتے ہیں شریمتی جی آپ کو بھگوان کی سوگن جواب ضرور دیجئے گا صرف آپ سے مل کر دو دو باتیں کرنا چاہتا ہوں لطا اس کو ضرور بلا کیوں بکتی ہے بدنام ہو جائیں گے بدنامی کی کانسی بات ہے ذرا دل جسپی رہے گی اگر پیچھے پڑ گیا تو ایک جھاں پڑ میں سیدھا ہو جائے گا بسندی میں اس بات کیلئے تیار نہیں اچھا تو تم موٹر میں بیٹھی رہنے میں رینو بن کر اس سے مل لوں گی مگر بلائیں گے کس جگہ ارے پچاس ہزار جگہ ہیں لادے کاغر مجھے میں سب لکھ دیتا ہوں موسیقی موسیقی لاتا کی نشانی آج شاید تیری اور میری کھوئی ہوئی دنیا کے نشان مل جائے گا ضرور مل جائے گا کس کا نشان ہے موسیقی بڑے ہی اچھے وقت پر آئے ہیں آپ بھگوان آپ کو میری زندگی بھی دے دے یہ کیوں؟ اس لئے کہ مجھے نہائی ضروری کام سے جانا ہے آپ تھوڑی دیر کے لئے دکان سمالیں معاف کیجئے میں بیکار نہیں ہوں بھون صاحب میں آپ سے شرافت سے کہہ رہا ہوں اس لئے کہ میں آپ کو شریف سمجھتا ہوں جائیے میں شریف نہیں ہوں ایک بات اور کہہ دوں آپ اپنا نقصان بھی کر رہے ہیں یہ کس طرح ہے؟ وہ اس طرح ہے کہ آج ہمارے دکان پر وہی لڑکی آنے والی ہے جو تین روپے چھانے بکشش دے گئی تھے سچ چندر؟ ہاں ارے وہ آگے وہ ستار ہے میرا ستار ٹھیک ہو گیا موک جی ہاں ارے تم کون ہو آدمی وہ کہاں ہے جو ہمیشہ دکان پر بیٹھا کرتے تھے وہ جو بیٹھتے تھے دوائے دل وہ دکان اپنی بڑا دے بڑے بتمیز ہو تو میں انہی سے ستار لے جاؤں گی آپ کو ستار نہیں چاہیے وہ آدمی چاہیے جی ہاں سب معلوم ہو گیا کیا معلوم ہو گیا کچھ نہیں لاؤ میرا ستار لے جیے یہ یہ کیا ہے یہ بھوتوں کے بجانے کا ساتھ ہے بتمیز یہ لو سترہ روپے وہ رکھا ہے میرا ستار میں لے جاتی ہوں کیا نام ہے آپ کے لو ہم باقی یہ پیسے بچے ان کی افیم کھا دے گدھا کہیں کا ماں فرمائیے گا آپ رہنے میں خبرائیے نہیں میں چندر مہتا ہوں آپ نے مجھے بلایا ہے منی نے آپ پہیا دیکھیں یہ کون ہے دیکھیں مویا کی پہ کندہ بیٹ کی گلے کون ہے تو ماں فرمائیے گا مجھ سے غلط ہوں ماں فیدہ بچہ چلے تو آگے لات رامتا فتر چل چلیے یہی معلوم ہوتا ہے کیا معلوم تجھے ابھی معلوم ہوا جاتا ہے کیا نام ہے آپ کا نام کیا ہے تمہارا خط تمہیں لکھا تھا جی نہیں پتہ دیجئے تو گھر جا کر لکھوں گا بھر جو یہاں سے گھر چل کیوں بدنامی کرائے گی بھر جا تھا کنگا اور جمنا کے سنگم پر پہنچ کر کس طرح پیسہ ہی واپس ہو جائے بات سمیش کسی کا ارے یہ یہاں کہاں کون پھر بتاؤں کہاں جا رہی ہو ابھی آتی ہوں مجھے تیرے چھوڑتا کہاں جاتی ہوں چھوڑنا ابھی آتی ہوں میں نہیں جانے دوں نہیں چھوڑنا لیجیے پھر ٹوٹ گیا ستا اوہ آپ یہاں بھی آگئی کیا کرتی آپ دکان پر ملے نہیں وہاں ایک عجیب کسی کے آدمی مل گئے اور کوئی دیکھ لے گا تو کیا کہے گا کہے گا تو میں کہہ دوں گی کہ ستار بنوانے ان کی دکان پر گئی تھی معلوم ہوا کہ یہاں ہوا پوری فرما رہے ہیں اس لیے یہاں آگئی مہربانی کر کے آپ یہاں سے تشریف لے جائیے یہ چاروں طرف خبرہ گھر بڑھا کر کیا دیکھ رہے ہیں آنے اوہ کسی کا انتظار ہے اچھا سمجھی آج حضور میں وہی ہوں کیا ہے آپ وہی جس کا آپ کو انتظار ہے مجھے کسی کا انتظار وہ انتظار نہیں میں تو یہاں کبھی کبھی تفریق کے لیے آتا تو آج ہم دونوں مل کر تفریق کریں دیکھئے تو موسم کتنا حسنین ہے کون تھا تھا کوئی تھوڑے دن کے بعد تجھے معلوم ہو جائے گا اس لیے مجھے ساتھ لے گر آئی تھی آند اب تیرے ساتھ کبھی نہیں آؤں گی پگڑا نہیں رانی مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ یہاں دھوپ کھا رہے ہوں گی لیکن عجیب آدمی ہے ہر وقت غصہ ناک پہ دھرا رہتا ہو غصہ کیا آتا ہوگا خالی تجھے دکھانے کے لیے روب جب آتا ہوگا تیرے موں میں کسی شکتا لیکن آج تک تو اس نے ٹھیک سباب بھی نہیں کی اسی لیے کہ توجہ اس کے پیچھے پیچھے گھوما کرتی ہے ایک ہفتہ غائب ہو جا ساری دنیا کی خواب چھانتا پھرے گا لیکن کس دل پھرے گا آج کل محبت میں دل کے ساتھ ساتھ تماغ سے بھی کام لینا چاہیے یہ دے وقت کی بات ہے کہ گھڑی پھول گئے ایک نشانی مل گئی اسی سے دل پہلاتی پھولی ہوئی چیز نشانی نہیں سنچی جاتی یہ گھڑی انہیں واپس کر دینا ممکن ہے کسی اور کی دیو نشانی ہو چل جل دے چل میرے بچپن کے ساتھ ہی مجھے بھول نہ جانا دیکھو دیکھو حسینہ زمانہ میرے بچپن کے ساتھ ہی مجھے بھول نہ جانا دیکھو دیکھو حسینہ زمانہ ہم پرکت کے سینہ تکوں گے سینہ تکوں گے رو گے کچھ کر نہ تکوں گے دشمن ہے سارا جہاں دشمن ہے سارا جہاں جاؤں کہا تیرے الفت ہے جینے کا بس ایک بہانہ دیکھو دیکھو حسینہ زمانہ حسینہ زمانہ رات گزاروں گن گن سارے گن گن سارے کہتے آؤں پاس دہارے تم ہو کہی میں کہی تم ہو کہی میں کہی سینہ نہیں ہاں ہائے دنیا نے دل کا میرے غم نہ جانا دیکھو دیکھو حسینہ زمانہ حسینہ زمانہ کوئی دل کا درد نہ جانے اے درد نہ جانے اپنے بھی اب ہے بے گانے رو رو کے کہتا ہے دل رو رو کے کہتا ہے دل آسا جن مل آہ بس اتنا ہی سن لے میرا ہے پسانہ دیکھو دیکھو حسینہ زمانہ آہ حسینہ زمانہ میرے بچپن کے ساتھ ہی مجھے بھول نہ جانا دیکھو دیکھو حسینہ زمانہ آہ حسینہ زمانہ رامو اے رامو اے رامو ذرا پانی تو پلا لائیا ماتا جی چندرائیا چندرائیا نہیں جی کیا بجا ہوگا رامو یارہ بچوں گا یارہ چندرائی تک نہیں آیا کہاں چلا گیا کہاں چلا جاتا ہے یہ آج میں پوچھوں کو اس سے رامو لے میں نہیں جوں گی ابھی وہ آتا ہوگا جا اس کا کھانا گرم کر جا آسیلا گھبراتا بھی تو ہوگا میں ابھی تو کہ چکی ہوں شادی کر لے میں کب تک اسے امید پر زندہ رہوں گے بیٹا چندر تم کہا تھے جانتے تو ہو کہ سوگے سے مجھے بخار ہے میں تمہاری راہ دیکھ رہی ہوں میں نے یہ بھی تو کہا تھا بیٹا آج جلدی چلے آنا اگر تم سنتے کہاں ہو نمستے ماتا جی پرکاش بیٹا تم ہو جیتے رہوں اب تو مجھے سجھائی کی کم دیتا ہے پرکاش آپ کو تو کافی بخار ہے ماتا جی ہاں بیٹا سب سے بڑا بخار بڑھا پا ہے چلیئے اندر پہ شریش لے چلیئے کہیں ہوا نہ لگ جائے چلیئے چندر کا انتظار کر رہی تھی بیٹا دکان سے اب تک نہیں لوٹا کوئی ضروری کام پڑ گیا ہوگا بیٹے کی زندگی میں سب سے پہلا کام مانگ کی سیوہ کرنا ہے اس سے زیادہ ضروری کام اور کوئی نہیں ہو سکتا میں آج اس سے ضرور پوچھوں گا ماتا جی نہیں نہیں بیٹا یہ بات نہیں ہے آپ حرام کیجئے رامو تو ماتا جی کا خیر رکھنا میں ابھی ڈاکٹر کو لے کے آتا ہوں چندر چندر کہا تھے تم ایسے ہی ذرا کام سے گیا تھا ایسے ہی کہا تھا کیا مجھے یہ بھی حق نہیں کہ تم سے پوچھ سکوں کہ آخر صبح سے شام تک کیا ضروری کام کرتے رہتے ہو ضرور حق ہے آپ نے دکان کھلوا دی ہے نا دکان اکیلی رہی تریافت فرمائیے آپ کا ناوکر حاضر ہیں بکواس مت کرو میں دکان کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں تو پھر اور کس لیے کہہ رہے ہو چھپانے کی کوشش مت کرو دکان مجھ سے نہیں دیکھی جاتی کوئی اور انتظام کر لو چندر خوش میں آؤ میں صرف ماتا جی کی بیماری کی وجہ سے کہہ رہا ہوں مجھے غلط سمجھنے کی کوشش نہ کرو ماتا جی کی آڑ لے کر ہر بات کہنے کی کوشش کیوں کرتے ہو صاف صاف باتیں کیا کرو دکان پر کچھ اور دل میں کچھ یہ مجھ سے کہہ رہے ہو جندر ہاں تم سے آج غریب کا ہاتھ اٹھی گیا امیر پر نہیں ایک دوست کا ہاتھ دوست پر اٹھا ہے اپنی آنکھوں سے جا کر ماتا جی کی حالت دیکھ لو کتنا بخار ہے انہیں میں ابھی ڈاکٹر کھلی کر آتا ہوں ڈاکٹر کھل مطلوق امیر پر کھل مزان 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 مان لیتا ہے گڑائی جیون پہ جوانی چھائی مان لیتا ہے گڑائی مان لیتا ہے گڑائی جیون پہ جوانی چھائی مان لیتا ہے گڑائی مونٹوں نے موسکانا سیکھا نینوں نے شرمانا ہاں نینوں نے شرمانا مونٹوں نے موسکانا سیکھا ہر دھڑکن گاتی ہے من کی ایک انوکھا گانا ہر دھڑکن گاتی ہے من کی ایک انوکھا گانا پھر یاد کسی کی آئی جیون پہ جوانی چھائی مان لیتا ہے گڑائی میری ایک نمانی منوہ منوہ کرتا ہے من مانی میری ایک نمانے منوہ کرتا ہے من مانی بینہ ہنڈو لے جھول رہی ہے میری مست جوانی بینہ ہنڈو لے جھول رہی ہے میری مست جوانی رتبیاں ملن کی آئی جیون پہ جوانی چھائی من لیتا ہے لڑائی من لیتا ہے لڑائی جیون پہ جوانی چھائی من لیتا ہے لڑائی چھائی منوہ کرتا ہے کہ اس کی قیمت چار سو سے کمنا ہوگی چار سو تو بہت زیادہ مالو ہوتی ہے شاہ تو پھر آپ کی آپ کی کیا رہ ہے لیت یہ دیکھیں تو شریماتی جی شاک کی قیمت تو دس ہزار روپے بھی کم ہے میں نے تو صرف چار سو کہیا اس کو کیا ہوگا ایسا مالو ہوتا ہے کہ اس کو بچھو نے کٹ لیا سو بھی کریزی فیلحال تو ہمکے پاگل بنا دیا چلیئے اب گھر چلیئے آئیئے بینی چلیئے کیا approach مجھ کو تو بتا دو آخر بات کیا ہے کچھ نہیں ماں میں تمہیں کیا بتاؤں میرے کیس کھو گئی یہ ماں ماں کونے بتاؤں گی میرے لال بتا دو ماں میرے کیس کھو گئی ہے میرے کیس کھو گئی یہ ماں میں تمہیں کیا بتاؤں محقوان یہ تو نہیں کہ سکتی کہ میرے محبت میں کم ہی کر دے مگر مگر اتنے شکتے دے دے کہ اس کے دل کا حال پوچھ سکوں موال اتنے پریشان تھے اس مامولی سی گھڑی کے لیے مامولی نہیں میری جان سے زیادہ قیمتیاں یہ گھڑی پھر تو اس وقت آپ کی جان میری چھٹکی میں ہے چھٹکیاں لینے سے کیا فائدہ بڑی مہربانی آپ کی آپ کو کیسے ملی یہ گھڑی آپ اتنے گھبرا گئے تھے کہ پارک میں بھولا ہے وہ تو کہیے میری نظر پڑ گئی واقعی آج آپ نے پڑا ہے سانی خالی باتوں سے کام نہ چلے گا یہ نام دلوائیے یاد ہے اس دن میں نے بکشش دی تھی بڑی شوخ ہیں آپ آپ کا نام بسند تھی اور آپ کا نام چندر چندر تاجب ہے کہ ذرہ ذرہ اس نام کی روشنی سے جگمگا اٹھتا ہے لیکن آج تک میں ہی اندھیرے میں رہی جی ہاں جس پرفیضہ مقام پر بسند کی بہاریں چھائی رہتی ہوں اس کو اتنی فرصت کہاں کہ چندر کے داگدار چہرے کی طرف نظر اٹھائیں ہمیشہ تو دیکھتی رہتی ہوں میرا مطلب ہے سیان مسٹر چندر اس گھڑی کا کوئی گہرا راز معلوم ہوتا ہے بہت گہرا سمندر سے بھی زیادہ گہرا جی ہاں کچھ اس سے بھی زیادہ پھر تو میں اس کی تحت تک نہیں پہنچ سکنگی میں آپ کو رائے بھی نہیں دوں گا سمندر کی گہرائیوں تک پہنچنا بڑی خطرناک بات ہے بہت خوب وہاں تک پہنچنے کی اب کوشش نہیں کروں گی مگر اتنا حق تو ضرور رکھتی ہوں کہ سمندر کی کنارے بیٹھ کر اس کی لہریں گنتی رہوں اچھا نمستے نمستے آپ سمندر کی لہریں گنتی رہیں اور میں اس گھڑی کے سہارے زندگی کی دھڑکنیں گنتا رہا ہوں اب تم کاہے کو لکھنے لگے چندر تمہاری لطاق خود تمہیں لکھے گی لطاق ہاں آج تم سے بہت سی باتیں کرنا ہے کیا اس کا نام چندر ہے اور واقعی کسی کا دیوانہ معلوم ہوتا ہے یہ دیوانے بڑے ہوشیار ہوا کرتے ہیں بسنتی اور پھر پریم کے دیوانے تو واہ خود ہوشیار رہیں اور زمانے بھر کو دیوانہ بنا دیں ٹھیک کہتی ہو لطا وہ گھڑی کھو جانے سے پاگل ہو رہا تھا اگر گھڑی نہ ملتی تو ناجہ نے اپنی کیا حالت بنا لیتا دیکھ لو ہم شاعر ہیں دوسروں کا دکھ درد اچھی طرح جانتے ہیں پریم کی نفس پر ہاتھ رکھ کر دل کی دھڑکنوں کا پتہ بتا دیتے ہیں ہاتھ لو ہاتھ لو اوہ اوہ کتنی تیز نب چل رہی ہے سیدھی وہی سے آ رہی ہو اگر آج تمہارے دل کی یہ حالت ہوتی تو شاید تم اس طرح نہ ہستی برسوں آگ سے کھیلتے بیٹ گئے بسنتی ابھی تو تمہاری ابتداء ہے بھول جاؤگی تھوڑے دنوں کے بعد ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں اس کی محبت میں کھو گئی ہوں انسان کھو کر ہی پاتا ہے بسنتی آج میں اس سوال کا جواب نہیں دے سکتی آج میں نے کچھ پا لیا ہے بھگوان کے سوگند کچھ پا لیا ہے کیا پا لیا ہے لطا کھویا ہوا دل کہاں سے تم ہی سے مجھ سے یہ تو میرے گیس کا نام ہے کیا ہو کیا گیا ہے تو کچھ نہیں اس دن تمہیں ہر چیز جھومتی بھی نظر آ رہی تھی آج مجھے ہر چیز جھومتی بھی نظر آ رہی ہے جواں ہے محبت ہوتی ہے زمانا لوٹایا ہے دل نے خوشی کو خزانا جواں ہے محبت ہوتی ہے زمانا لوٹایا ہے دل نے خوشی کو خزانا محبت کرے خوش رہے مسکرائے خند رہے مسکرائے محبت کرے خوش رہے مسکرائے خند رہے مسکرائے نہ سوچے ہمیں کیا کہے گا زمانا کیا کہے گا زمانا جواں ہے محبت ہوتی ہے زمانا لوٹایا ہے دل نے خوشی کو خزانا موسیقی ابھی تک مجھے یاد ہے وہ کہانی یاد ہے وہ کہانی ابھی تک مجھے یاد ہے وہ کہانی یاد ہے وہ کہانی موسیقی نا بھولے کا بچپن کا رنگی زمانا ہاں رنگی زمانا جواں ہے محبت ہوتی ہے زمانا لوٹایا ہے دل نے خوشی کو خزانا موسیقی موسیقی یہاں آنکھوں آنکھوں میں باتیں ہوئی ہیں یہاں آنکھوں آنکھوں میں باتیں ہوئی ہیں کسی نے نہ دیکھا کسی نے نہ جانا ہاں کسی نے نہ جانا جواں ہے محبت ہوتی ہے زمانا لوٹایا ہے دل نے خوشی کو خزانا موسیقی تم آئے کہ بچپن میرا لوٹایا لوٹایا موسیقی تم آئے کہ بچپن میرا لوٹایا موسیقی ملا ہے مجھے زندگی کا بہانا زندگی کا بہانا جواں ہے محبت ہوتی ہے زمانا لوٹایا ہے دل نے خوشی کو خزانا موسیقی 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 میں آن چار بجے رادہ بابو کے مکان پر جانے والی ہوں تم ٹھیک آٹھ اور نو کے درمیان وہاں پہنچ جانا پہنچ جاؤں گے اور ہاں سنو کیا پہن کراؤگے سوٹ پہن کراؤں گے پھر تم نے سوٹ کا نام لیا شیروانی پہن کر آنا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا دیکھئے ماتا جی شیروانی پہننے کو نہ کہیے گا شیروانی میں میں ذرا موٹا نظر آتا ہوں کئی معاملہ کوئی چھنی گھر اے ہے بھگوان رکھے خوشی کی دعوت میں جا رہے ہو یہ بندروں کا لباس پہن کرنا آنا شیروانی پہننے بڑی مشکل بات ہے اور کسی کی لڑکی بیان کر لانا بڑی آسان بات ہے نا دیکھئے ماتا جی اگر آپ مجھے شیروانی پہننے کو کہیں گی تو میں یہ گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا اور اگر تم نے سوٹ پر زور دیا تو میں بھی یہ گھر چھوڑ کر رہا ہوں گا لیکن آپ سر آباد پکی کر لیجئے گا سر آباد پکی کر لیجئے گا سر آباد پکی کر لیجئے گا یہ کالی شیروانی اور یہ چھوڑی دار پیجاما کہاں کی تیاری ہے مہاشر یہ کالی شیروانی یہ چھوڑی دار پیجاما کہاں کی تیاری ہے مہاشر آج ہم دونوں بڑے خطرناک معلوم ہوتے ہیں بڑے خطرناک بڑے موقع سے پہنچا ہوں ورنہ تم دو اڑنچوں ہو جاتے تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے آؤ کہاں آج تمہاری دعوت ہے دعوت؟ ہاں ہاں کیسی دعوت؟ تمہاری ہونے والی بھابی کے وہاں مبارک ہو پرکاش میں ضرور چلتا ہوں مگر آج برسوں کے بعد کسی کا پتہ چلتا ہے کس کا پتہ؟ شاید تمہاری ہونے والی بھابی کا یہ غلط بات ہے آج تو تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا ایسے مطلبی تو تم نہیں ہو پرکاش مطلبی؟ عمر بھر کے بعد ایک ہی تو التجاکی ہے لیکن میری جان کس موقع پر وقت کی نزاکت پر غور درو ارے ایسے موقع پر اگر بھگوان بھی بلائیں تو تھوڑی بہت محلت ان سے بھی مانگنا ہی پڑے گی اچھا بھئی تمہاری مرضی مگر یہ ہونے والی بھابی ہیں کون؟ اب ہی نہیں میں کسی کو بدنام نہیں کرنا چاہتا تو چل موٹر میں پہنچا دو اس وقت ہمارا دل ذرا پیدل چلنے کو چاہتا ہے بین نخرے کیوں کرتا ہے چل بیٹھ موٹر میں پہنچا دو بیٹا یہ چوٹیں کسی اور کو دینا پتہ معلوم کرنا چاہتے ہیں جو مہا سے پتہ کر کے آؤ اور تم بھی پتہ کر کے آنا چاہتے ہیں موسیقی موسیقی کھانے کے بعد کا پروگرام کیا ہے بسندی؟ چاچا جی مجھے کیوں مانتا ہے؟ سنا گیا ہے کہ آج کا سارا انتظام تمہارے سے کھلی کھانے کے بعد تم نائے دکھانے والی ہو پروگرام تو خیر بسند نہیں جا 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 جی مگر آپ کی بات چالی بھی نہیں جا سکتی جیسے آپ بھی جیسے آپ بھی رہے ہیں جیسے آپ بھی رہے ہیں جیسے آپ بھی رہے ہیں موسیقی 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 ملتا میں نے کہہ دیا تھا کہ آج شائری نہیں کرنے دوں گی پھر بھی نہیں مانی پھر آگئی تم کیا سندر شائری کر رہی تھی کیسی اچھی قویتہ شروع کی تھی بھگوان جانے کیا کہنے والی تھی اس وقت اتنی راتگر ایسی اکیلے مقام پر ڈر نہیں لگتا میں اکیلی تھوڑے تھی میرا چندر میرے ساتھ تھا کہاں ہے چندر ہمیں بھی دکھاؤ وہ دیکھ تجھ کو دیکھتے ہی کالے بادلوں میں چھک گیا مجھ سے صبر نہ ہو سکا ورنہ چندر کو چھپنے کی نوبت نہ آتی میرے ساتھ تھا تم سے کچھ باتیں کرنا ہے تو کبھی چھوڑنے والی ہے جان کا جنجال بن کر رہ گئی ٹھیک کہتی ہو پھر ذرا چندر کو سلام تو کر لینے دے شاک سے نمستے چندر یہ بلا کھینچے لیے جاتی ہے چندر کو نمستے روز ہی کرنا مگر یہ بلا آج کے بعد پھر کبھی نہ آئے گی یہ کیا پاگلوں کسی باتیں کر رہی ہے میں پاگل بنا دی گئی ہوں کس نے پاگل بنا دیا تم نے میں نے میں نے کونسی دشمنی کی تھی تمہارے ساتھ کونسا قصور کیا تھا جس کی یہ سزا بھگتنا پڑی یہ تم کیا کہہ رہی ہو میں تمہارا مطلب نہیں سمجھی اب بھی چھپانے کی کوشش کر رہی ہو میرے دل کو چلا کر خاک کر دیا میری حسرتوں کا خون کر دیا اور مجھے خبر تک نہ ہونے دی تم کو معلوم تھا کہ میں چندر سے محبت کر رہی ہوں تم یہ بھی جانتی تھی کہ وہ صرف تم سے پریم کرتا ہے مگر تم نے مجھ سے کبھی نہ کہا کیا اسے کا نام دنیا والوں نے دوستی رکھا ہے کہ اب بھی تم سکھی ہونے کا دعویٰ کر سکتی ہو بسنتی مجھے بہت دیل کے بعد معلوم ہوا میں کہہ نہ سکی مجھے وہ لفظیں نہ مل سکی تم بہت آگے بڑھ چکی تھی تم صرف یہ چاہ رہی تھی کہ اپنی محبت کا امتحان لو اس کو پرک کر دیکھو کہ محبت میں پورا اترتا ہے یا نہیں تم نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ اس خونی تجربے کا غریب بسنتی پر کی آثر ہوگا اس بسنتی پر جو تمہاری حلکی سے مسکرہت پر قہ قہ مارنے لگتی ہے اور تمہارے اترہ رہے چہروں کا دیکھ کر آنسو کی بارش بچانے لگتی ہے بسنتی بسنتی محبت کا نام ہے مگر میرے لیے محبت گھٹ گھٹ کر مر جانے کا نام ہے سوچا تھا کیا کیا ہو گیا کیا ہو گیا اپنا جسے سمجھے تھے ہم افسوس وہ اپنا نہ تھا سوچا تھا کیا کیا ہو گیا کیا ہو گیا غیروں کی اس میں کیا خطا کرتے ہیں اپنوں سے گلا کیا ہو گیا کیا ہو گیا سوچا تھا کیا کیا ہو گیا کیا ہو گیا اے دل نہ رو اے دل نہ رو خیرانہ ہو ہونا تھا جو وہ ہو گیا رونے سے کیا فائدہ کیا ہو گیا کیا ہو گیا سوچا تھا کیا کیا ہو گیا کیا ہو گیا جو کچھ بھی جو کچھ بھی دیکھا خواب تھا اس خواب کو اب بھول جا بھول جا کیا ہو گیا کیا ہو گیا کیا ہو گیا سوچا تھا کیا کیا ہو گیا کیا ہو گیا اپنا جسے سمجھے تھے ہم افسوس وہ اپنا نہ تھا سوچا تھا کیا کیا ہو گیا کیا ہو گیا کیا ہو گیا چاہتی پانی مانگا تھا نہیں آیا بھول جانے چاہ کب آئے گی مہن اے مہن مہن نہیں مہن کہاں مردیاں نچائے ہیں نا پانی اکیلا ہوں بتائیے کیا کروں ابھی شربت بنوا کر لائیا ہوں چندر نہیں آیا جی میری ہاں تو کیوں آنے لگا مالک ہے نا مالک تو آپ کے خیال میں کیا وہ اس گر کا نوکر ہے نہیں تو کیا چندر نہیں کیوں چپڑا ہوں بیس ساز سے یہاں ہوں ماتا جی پرکاش بابو سے کہا کہ کچھ روپے لگا کے ہوتل کھلوا دو باٹے ڈال کی دپان کھلوا دو ارے حجان کی دپان کھلوا دو مگر میرے لئے کچھ نہیں چلات کیا چلات کیا چلات کیاں اسے کیوں ڈانٹ رہے ہو ٹھیک تو کہہ رہا ہے چندر سے تو ہزار درجے کی بہتر ہے وہ آپ کی نظر ہو مگر میری نظر میں چندر مجھ سے بھی بہتر ہے کیا دھنا ہے اس کے پاس کچھ نہ صحیح مگر کسی کے پاس خیرات مانگنے تو نہیں جاتا میں نے سو بار خوشحامت کی تو آیا میں دیکھتی ہوں کہ تمہاری نظر میں چندر مجھ سے بھی بڑھ گیا ہے ہمارے ٹکڑے کھانے والا ہمی سے مقابلہ کرے ماتا جی آپ اپنی جگہ چندر اپنی جگہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ میرے دوست کو ضلیل کریں دوست بڑا دوست بنا ہے جب تک روپیہ ہے ہزاروں لوٹنے والے مل جائیں گے اور جب روپیہ نہ رہے گا تو ایک بھی چھوڑ دکھائی نہ دے گا ماتا جی آپ میرے سم نے میرے دوست کو چھوڑ نہیں کہہ سکتے اب میں اس گھر میں نہیں دوں گا ہائی ہم میں نے چا کہہ دیا مرکاش گوش میں ہو یہ کس سے چیخ کر باتیں کرے ماتا جی سے سرم نہیں آتی تمہیں تمہارا بات نہ مات بولا گو را چندر یہ میرا اور ماتا جی کا معاملہ ہے تمہاری بیزتی میری بیزتی ہے میں ایسے برداشت نہیں کر سکتا میری جان برداشت کرنا ہی پڑے گا غریبوں کی شیوہ کے لیے نکلے ہو تو ضلیل ہونا سیکھو اچھا اب دھوک دو غصے کو باہر مہمان بیٹھے ہیں آج تو ہماری بھابی آنے والی ہیں یاد اب جہاں پڑ لگاؤں ایک اور لیجئے آپ کی جگہ مجھے دیر ہو گئی آپ سے گھر دیجئے آپ دیجئے آپ دیجئے پاکار وہ آگ رہے جی میں آگ نمستے آئی گے تشریف لائدیں آپ دیجئے آپ دیجئے موسیقی موسیقی سوچان راہ آپ سوچان راہ آپ موسیقی آئی شیف لائدیں نمستے موسیقی آپ موسیقی 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 تمہارا خون تُم سے پوچھ رہا ہے بتا دو بیٹا بیٹا دیکھو دیکھو میرے ہاتھ کے چھالوں کی زبان تُم سے پوچھ رہی ہے بتا دو بتا دو بیٹا بیٹا ماں کی مامتا تم سے پوچھ رہی ہے بتا دو بتا دو میرے نانا بتا دو ماں میں لطا سے بچپن سے پریم کرتا ہوں اچھی طرح جانتی ہوں مدت کی بات وہ مجھے مل گئی وہ اب بھی مجھ سے اسی طرح پریم کرتے لیکن آج میری آنکھوں نے ایک ایسی چیز دیکھی میرے کانوں نے ایک ایسی بات سنی ہے ماں کیا اس کی شادی پرکاش کے ساتھ ہے ہو چکی اب کیا چاہتے ہو سب کچھ چاہتا ہوں سب کچھ ہو سکتا ہے مگر اب کچھ نہیں جاتا کچھ نہیں ہو سکتا پرکاش کے احسان مجھ پر ہی نہیں تم پر بھی ہے ماں غریب ماں کا غیرت دار بیٹا ان احسانوں کا بدلہ اپنی محبت کی قربانے کی صورت میں پیش کرنا چاہتا ہے جیو میرے لال مجھے تم سے یہی امید تھی میں نے تم سے بچپن ہی میں کہہ دیا تھا لطا بڑے باپ کی بیٹی اور کسی بہت بڑے آدمی کی ہونے والی پتن ہیں ماں اب جلدی جہانباد چلو غریبوں کی نگری امیروں کی دنیا سے جتنی جلدی دور ہو جائے اتنا ہی بہتر ہے چلو ماں چلو موسیقی چاہ سوچ کیا رہی ہے لطا محبت ایک توفان ہے توفان کبھی کوئی چیز نہیں دیکھتا کسی وقت کا محتاج نہیں کسی جگہ کا محتاج نہیں غریبوں کی چھوپڑیاں امیروں کے محل سب برابر برابر اس کی زد میں آ جاتے ہیں موسیقی ہمت کر قدم اٹھا محبت تجھ کو آواز دے رہی ہے فریم تجھ کو پکار رہا ہے چندر کی زندگی کا بشتہ ہوا چراغ بھگوان کا واسطہ دے دے کر تجھ کو بلا رہا کہاں جا رہی ہے تجھ کو نہیں جانا چاہیے تجھ کو تباہ کر کے جا رہی ہے تجھ اپنے ماتا پتا کی امیدوں کا خون کر کے جا رہی ہے تجھ اپنے خاندان کے ماتے پر جنم بھر کے لیے بدنامی کا دھبا لگا کر جا رہی ہے یہ دھر کی تباہی تجھتے کہہ رہی ہے پلٹا جسد تیرے پیر پکڑ کر روک رہی ہے پلٹا ماں کی محبت تجھ کو آوازیں دے رہی ہے پلٹا پلٹا باپ جی آبرو تجھ کو واسطے دے رہی ہے پلٹا کیا مل گیا بھگوان کیا مل گیا بھگوان تمہیں دل کو دکھا کے ارمانوں کی نگری میں میرے آگ لگا کے کیا مل گیا بھگوان کیا مل گیا بھگوان تمہیں دل کو دکھا کے ارمانوں کی نگری میں میرے آگ لگا کے ہم سوچ رہے تھے کبھی دل دل سے ملیں گے جیون میں محابت کی کبھی بھولے کلیں گے یہ کیا تھی خبر تم کو نہ آئے گی دیا بھی رکھ دو گے کسی دن میرے دنیا کو مٹا کے حرمانوں کی نگرے میں میرے یاگ لگا کے کیا میرے گیا بھگوان آکاش ہے دشمن نہیں دشمن ہے زمین بھی دکھ درد کے مارا کو نہیں جین کہیں بھی جین کہیں بھی اس دین سے اب موت ہی آ جائے تو اچھا جب چھٹ گیا ہاتھ ان کا میرے ہاتھوں میں آ کے عرمانوں کی نگرے میں میرے یاگ لگا کے کیا مل گیا بھگوان معلوم نہ تھا فاق میں مل جائیں گے ایک دل خود اپنے ہی ہم آگ میں چل جائیں گے ایک دل تم سے تو یہ امید نہ تھی جگ کے دکھے ہوئی یا نیا کو ڈبو دوگے کنارے ہی پلا کے عرمانوں کی نگرے میں میرے یاگ لگا کے کیا مل گیا بھگوان کیا مل گیا بھگوان تمہیں دل کو دکھا کے عرمانوں کی نگرے میں میرے یاگ لگا کے مل گیا بھگوان دکھے موسیقی میلا گھر مجھے کھائی جائے رہا ہے وہ ہی آتاں کیوں نہیں میرے پاس کون آ رہا ہے کون آ رہا ہے آنے والا جواب تو نہیں دیتا ہے تم تم بنات آ گئے تم میری آواز سن لی تم نے مجھے لینے آئے ہو مجھ سے اٹھا نہیں جاتا مجھے اٹھاؤ مجھے اٹھا کے لے چلو مجھے اٹھا کے لے چلو ناتھ لے چلو ناتھ ماں ماں میں ڈاپٹر کو لیا ہے تم باہر چل دے چھو رہا ہے ماں 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 تم نے بھی تم رہا کر مجھے چھوڑ دیا ماں میں تیرے سارے ہی تو تھی رہا تھا مجھے اٹھا کے لے چلو میری آقا مجھے میری آقا مجھے آقا مجھے 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 موسیقی موسیقی برباد حد اجڑا ہے آشا وہ کمیلا وہ جگ میں اکیلا برباد حد اجڑا ہے آشا وہ کمیلا وہ جگ میں اکیلا اجڑی ہوئی بستی میں ہے ہر اور ادھیرا اب کون ہے میرا موسیقی کہتے ہیں ہر ایک رات کا ہوتا ہے سویرا اب کون ہے میرا موسیقی 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 مگر کہیں چندر کا پتا نہیں چلتا اس دن کی تمہاری باتوں کے بعد کوئی شریف آدمی اس گھر میں نہیں آسکتا آج خوشی کے سمیں ایسی باتیں مت کرو بیٹا دنیا والوں کو ہسنے کا موقع ملے گا انسان کو ہر اچھائی اور برائی کا بدلہ اسی دنیا میں مل جاتا ہے یہی نرک ہے یہی سورک ہے تم نے چندر کا دل دکھایا بھگوان نے آج اس خوشی کا موقع پہ تمہارا دل دکھا دیا پرکاش ایسی باتیں مت کرو بیٹا یہی تو ایک خوشی کا موقع ملا ہے تمہیں دنیا کی ہر خوشی میسر ہے دنیا کا ہر غم تم پیسے سے دور کر سکتی ہو بھلا سوچو تو ماں ان غریبوں کی کیا حالت ہوتی ہوگی جنہیں کوئی خوشی میسر نہیں جو دنیا کی کوئی مسررت پیسے سے نہیں خرید سکتے جو صرف تمہارے اور ہمارے میٹھے بولوں پہ زندہ ہے مجھ سے غلطی ہوئی بیٹا اگر چندر آ گیا تو میں اس سے معافی مانگ لوں گی کسی کے مر جانے کے بعد آج یہ محسوس کر رہی ہو کہ تم سے غلطی ہوئی چندر اس گھر میں اب کبھی نہیں آئے گا وہ اس گھر کے لیے مر چکا ہے پھر کیا ہوگا بیٹا اس طرح راست صرف یہ ہوگا میں بھگوان کی ساؤگند کھا کر کہتا ہوں کہ جب تک میرا دوست نہیں آ جائے گا میں شادی نہیں کروں گا ہرگز شادی نہیں کروں گا پرکاش میں آگیا ہم پرکاش چندریا ماتہ جی سے کیوں ناراض ہو رہا ہے ہری آج تو تیری شادی کا دن ہے شادی کا دن مبارکو پرکاش مبارکو پرکاش آگئی بسندی بڑا اچھا ہوا اب تو تمہارا دل صاف ہو گیا ہوگا جواب کیوں نہیں دیتی ارے کہاں لگ لگ گھوم رہے ہو چندر یہیں تو تھا اوہو میں توفہ دینا بھول گئے مجھے میرے لئے تو ہمیشہ دل سے دعائیں نکلتی ہیں تو یوں کہو کہ اپنی بھابی کو توفہ دینا چاہتے ہو مبارک ہو لگا ایک ہی چیز دل کی دھڑک نے سنا کرتی تھی وہ ہی تمہیں دیے دیتا ہوں امید ہے قبول کرو گی آج میں کلتی جا کرتی ہوں آدھے غم تمہیں دیتی ہوں میرہ تم بھے پور کرو گے تیرا کھلو نہ ٹوٹا بالک تیرا کھلو نہ ٹوٹا ہے قسمت نے لوٹا تجھ کو ہے قسمت نے لوٹا تیرا کھلو نہ ٹوٹا جگن سے بیٹھا کھین نرالے کھینے کھین نہار دیکھو لوگوں کٹ پتلی کا ناٹک ہے سنسار موسیقی موسیقی